سیدنا امام حسن مجتبہ علیہ السلام اپنے مامو حضرت ہند بن ابی حالہ التمیمی سے پوچھتے ہیں مامو جان آپ نے تو میرے محبوب کو اس دور سے دیکھا ہے ذرا حضور کے اخلاق حمیدہ اور محاسن جمیلہ کے بارے میں خبر تو دیں کہ کیسے تھے اب اسے امام ترمزی الشمائل المحمدیہ میں بھی نقل کرتے ہیں امام تبرانی بھی کرتے ہیں ابن حبان بھی کرتے ہیں بھائی حقی بھی کرتے ہیں اور دیگر علماء محققین محدثین اپنی اپنی کتب میں لے کر آئے ہیں اب وہ فرماتے ہیں اے میرے بھانجے میں تمہیں حضور کا ایک خاکہ پیش کرتا ہوں کہ اخلاق مصطفیٰ کیسے تھے اب میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ میں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے میں اس کا ایک خاکہ پیش کرنے لگا ہوں آپ اسے جاگوزین کرتے چلے جائیں خدا کی عزت کی قسم حضور کے خلق حسن میں سے ایک خلق مل گیا ہماری کائنات بدل جائے اور اگر جس دن ہم میں وہ تبدیلی آ گئی اور ایک اچھا خلق ہمیں نصیب ہو گیا سمجھ لیں ہمیں کچھ مل گیا وہ فرماتے ہیں سحل الخلق ہمیشہ خوش خلق تھے فرماتے ہیں لین الجانب اور نرم خو تھے بڑی نرمی والے تھے سختی والے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کبھی نہیں تھے فرماتے ہیں نہ آپ تند خو تھے نہ سخت دل والے تھے آپ تو پیکر لطیف تھے پیکر لطافت اور عطا تھے آپ تو پیکر لطف و کرم تھے پھر فرماتے ہیں ولا سخابن ولا فحاش نہ درشت انداز والے تھے نہ بلند آواز سے کلام فرمانے والے تھے آپ تو بڑی ملائم بڑی لطائف والے تھے بڑی لطیف آواز سے بیان فرمانے والے پھر فرماتے ہیں ولا عیابن ولا مشاہ نہ عیب جو تھے نہ بخیل تھے جہاں بھی ہوتے تھے جو آ جاتا تھا جو مانگ لیتا تھا سب کچھ عطا کر دیتے ہیں یتغافل اما لا یشتہی جس شئے کو پسند نہیں فرماتے تھے بڑے خوبصورت انداز سے میرے محبوب علیہ السلام سرف نظر سے کام لیتے تھے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم دو چار گالیاں نہ دے تو دل تھنڈا نہیں ہوتا جو چیز پسند نہیں آتی تھی بڑے خوبصورت انداز سے سرف نظر سے کام لے کر چہرہ اکدس ادھر پھیر دیتے تھے یہ اخلاق مصطفیٰ ہیں وَلَا يُعِسُ مِنْهُ رَاجِهِ اور آپ کی بارگاہ میں کوئی عطا کی غرص سے آتا تو خالی جھولی نہ جاتا چیز نہیں ہوا ہر جو چیز نہیں ہوتا تک ، 저기 ڈیش رو剣 چیز نہیں ہوگا ہوں تک میکرک وoton